یہ دنیا اہلِ دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانا مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے طلب کرتے ہو دادِ حُسن تم پھر وہ بھی غیروں سے مجھے تو سن کے بھی ایک عارسی معلوم ہوتی ہے اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے عزیز آنِ گرامی محترم مزرگو اور دوستو اور دینی بھائیو اللہ تعالی نے انسان کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اللہ تعالی کا کچھ مقصد ہے انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے بلکہ مقصد کچھ اور ہے مقصد ہے آخرت کی تیاری کرنا مگر انسان اس مقصد کو بھول گیا اور بھولنے کے بعد انسان دنیا کمانے میں لگ گیا اور انسان نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے دنیا کمانا ہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے یہ انسان نے سمجھ لیا جبکہ وہ اس بات کو سمجھ کر یا اس گمان میں جی کر بہت بڑے دھوکے میں جی رہا ہے کیونکہ دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کمانا یا دنیا حاصل کرنا نہیں ہے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت کے لیے ہیں جیسا کہ بہت مشہور جملہ ہے اِنَّا دُنیا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ کہ دنیا کو تمہارے لیے بنایا گیا دنیا کی تمام چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا یعنی اللہ نے دنیا کی سب چیزیں انسان کی خدمت کے لیے انسان کی سیوہ کرنے کے لیے بنائی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھائے بس یہ مقصد ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر انسان جیسے غیر مسلموں کی سوچ ہے کہ کھاؤ پیور مر جاؤ انسان سے کوئی سوال نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہے قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ پھر تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا لفظ نعیم کے معنی ہے نعمتیں تو جتنی بھی نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں سب نعمتوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا معلوم کیا جائے گا انسان دنیا کے اندر آیا ہے اور رہ رہا ہے دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو مذہب اسلام کا تو یہ کہنا ہے کہ جب دنیا میں آئے ہو کھاؤ کماؤ حلال کھاؤ حلال کماؤ حلال کھاؤ اور دوسروں پر بھی خرچ کرو بہت اچھی بات ہے جتنا چاہو اتنا کماؤ مگر ان تمام چیزوں کے چکر میں پڑھ کر تم اللہ سے دور مت ہو جانا دنیا کی نعمتوں کے اور دنیا کی چیزوں کے چکر میں پڑھ کر انسان اللہ کو نہ بھول جائے اور اللہ سے دور نہ ہو جائے اگر یہ چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر رہی ہیں تو یہ اس کے لئے وعبال جان ہیں یہ اس کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہے انسان دنیا کما رہا ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا انسان کے ہر جیب میں ہو اوپر کی جیب میں سائیڈوں کی جیب میں اندر کی جیب میں سب جگہ دنیا ہو پیسہ ہو سب کچھ ہو چاروں طرف پیسہ ہو چاروں طرف دنیا ہو مگر دنیا اس کے دل کے اندر نہ ہو جس دن وہ دنیا اس کے دل کے اندر گز گئی وہ انسان تباہ و برباد ہے وہ انسان دنیا کے اندر ایک گدھے کی طرح محنت کر کے آخرت کے عذاب کے لئے تیار ہو جائے جو انسان اس طرح سے اپنے دل کے اندر دنیا کو بسا لے تو دنیا دل میں بسانے کی چیز نہیں ہے مگر دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بنعمتیں ہیں سب فائدہ اٹھانے کے لئے ہیں انسان کی بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی کمی یہ ہے کہ انسان کل کے فکر میں اپنے آج کو برباد کر رہا ہے کل کے فکر میں کہ میرا کل کیا ہوگا کل میرے بچوں کا کیا ہوگا اگر مجھ سے یہ کاروبار چھین لیا جائے یا میرا کاروبار ختم ہو جائے تو کل میرا کیا ہوگا میرے بچوں کو یا مجھے کھانے کو کہاں سے ملے گا جتنی نعمتیں میں استعمال کر رہا ہوں ان تمام نعمتوں کو میں کیسے حاصل کروں گا انسان اسی سوچ میں اسی فکر میں گھل رہا ہے اور پریشان ہو رہا ہے انسان کو جو مل رہا ہے اس پر انسان کو سبر نہیں ہے یہ حقیقت ہے یہ سچی بات ہے جیسے میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ کوئی بھی آدمی زیادہ تر لوگوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ انہیں جو نعمتیں مل رہی ہیں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں انہیں جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ ان پر خوش نہیں ہیں انہیں جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ ان پر خوش نہیں ہیں بچہ اس چکر میں ہے کہ جلدی سے جوان ہو جاؤں بڑا ہو جاؤں تاکہ سماج میں میری عزت ہونے لگے جوان اس چکر میں ہے کہ میری شادی ہو جائے تاکہ میں شادی کے بعد کے مزے لے سکم شادی شدہ اس چکر میں ہے کہ مجھے میری بیوی چھوڑ دے میری بیوی میرا پیچھا چھوڑ دے میری گلے کی ہڈی بن رہی ہے میرا گھر میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے اس بیوی کے چکر میں اور ان بچوں کے چکر میں خدا کرے کہ مجھے ان سے چھٹکارہ مل جائے جوان بچپن میں جانے کے چکر میں ہے بڑا جوان ہونے کے چکر میں ہے اور لڑکا جوان ہونے کے چکر میں ہے جوان بہت سے جوان اس چکر میں ہے کہ میری عمر اس قابل ہو جائے کہ سماج میں مجھے لوگ عزت دینے لگیں میرے اندر سنجیدگی آ جائے تو انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں ہے جو کماری لڑکی ہے وہ اس چکر میں ہے شادی ہو جائے شادی شدہ اس چکر میں ہے کہ کہاں میں چکر میں پڑ گئی کہاں شوہر کے چکر میں پڑ گئی بچوں کو جننے کے چکر میں پڑ گئی اس سے اچھا تمہیں کواری ہی اچھی تھی تو انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں ہے سردی کا موسم آنے پر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا تو گرمی تھی اور گرمی آنے پر کہتے ہیں کہ اس سے اچھا تو سردی کا موسم تھا سردی آنے پر کہتے ہیں کہ یار کون اتنے سارے کپڑے پہنے ہر ٹائم سردی پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کچھ کھا نہیں سکتے پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہی بریانی ڈالتے ہی پورما ڈالتے ہی ایک دم تھنڈا ہو جاتا ہے اتنی سردی اور گرمی آنے پر انسان کہتا ہے کہ اس سے اچھا تو سردی تھی اتنی زبندس گرمی پڑ رہی ہے لو پڑ رہی ہے مئی جون کا مہینہ چل رہا ہے اس سے اچھا تو سردی تھی تو انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں ہے کسی بھی حال میں جن کے پاس اچھا کاروبار ہے جن کے پاس مال و دونت بہت زیادہ ہے جو سکون و اتمنان کی زندگی گزار رہے ہیں کمبل میں لیتے ہوئے ہیں وہ اس چکر میں ہیں کہ کہیں گھومنے کے لئے جائیں کسی آر دوست کے پاس جائیں ادھر ادھر جائیں محنت کریں تاکہ بدن بھی اچھا رہے تندرست رہے تو وہ اس حال میں خوش نہیں ہیں جو کمبل میں لیٹا ہوا ہے سردی کے موسم میں مزے سے لیٹا ہوا ہے نوکر چاکر اس کا کام کر رہے ہیں وہ خوش نہیں ہیں وہ اس چکر میں ہے کہ ان نوکر چاکروں کو چھوڑ کر میں کہیں تنہائی میں چلا جاؤں تاکہ مجھے وہاں آرام مل جائے سکون مل جائے اور جو شخص دن بھر محنت کر رہا ہے دن بھر پھاولے چلا رہا ہے سردی کے موسم میں محنت کر رہا ہے وہ اس چکر میں ہے کہ مجھے کمبل میں لیٹنے کو مل جائے مجھے رضائی نصیب ہو جائے مجھے آرام کرنے کو مل جائے یہ ہوا کے تھپیڑے میرے بدن کا نقصان کر رہے ہیں مجھے آرام کے کچھ لمحات مل جائے کچھ ٹائم آرام کرنے کے لیے مل جائے انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں ہے کسی بھی حال میں ہر حال میں پریشان ہیں جبکہ انسان کے سکون کے بارے میں اللہ کے نبی نے بہت اہم اور اچھا نسخہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے اگر تمہیں اپنے موجود وقت کو اپنے آج کو کامیاب کرنا ہے سکون سے رہنا ہے تو اس کے لیے تمہیں یہ فارمولا اپنانا پڑے گا جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جو اس کو مل رہا ہے اس پر راضی نہیں ہے جن کے پاس مال و دولت ہے ان سے جا کر پوچھو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ وقت ایسا مل جائے کہ یہ میرے بوڈی گارڈ یا میرے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب مجھے چھوڑ دیں میں کہیں تنہائی کی زندگی گزار لوں کہیں تنہائی میں چلا جاؤں تاکہ مجھے دو چار گھنٹے کی نیند آ جائے ہر آدمی پریشان ہیں اپنی غلط سوچ کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بہت مشہور حدیث ہے بہت مشہور حدیث ہے اور اب سے پہلے بھی کئی بار میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے بیان فرمائی تو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ کامیاب ہونے کے لئے اور اپنا موجودہ وقت جو چل رہا ہے اس میں سکون پانے کے لئے سب سے اہم نسخہ اور فارمولہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں دنیا کے معاملے میں کس کو دیکھیں بول کے بتائیے زور سے زور سے بول کے بتائیے اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں دنیا کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں تو انسان کامیاب ہو جائے گا اور اس کا جو آج ہے جس وقت وہ زندگی گزار رہا ہے اس کا موجودہ وقت سکون سے گزر جائے گا انسان کا معاملہ اس کا الٹا ہے انسان کا معاملہ کیا ہے اس کا الٹا انسان دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے زیادہ تر میں سب کو نہیں کہہ رہا لیکن زیادہ تر ایسا ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو ٹوٹی ہوئی سائیکل ہے اور یہ فلا آج میں موٹر سائیکل پر گھوم رہا ہے موٹر سائیکل والا سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے فلا شخص اتنی مہنگی گاڑی میں گھوم رہا ہے مجھے بھی مہنگی گاڑی ملنی چاہیے مجھے بھی اس کی طرح ہونا چاہیے مہنگی گاڑی والا سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے میرے نصیب میں یہ اتنی سستی گاڑی میرے نصیب میں لگ دی فلا شخص ہیلی کوپٹر میں اور ہوائی جہاد میں گھوم رہا ہے سکون کسی کو نہیں ہے اس غلط سوچ کی وجہ سے انسان جس حال میں ہیں اس حال میں خوش نہیں ہیں ورنہ انسان دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں انسان یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے ٹوٹی پھوٹی بلکل کبھڑا آٹھ سو نو سو روپے کی سائیکل دی ہے یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے کہ اس نے مجھے سائیکل دی اور سائیکل چلانے کے لیے مجھے صحیح سالم دو ٹانگ عطا فرمائی یہ اللہ کا احسان ہے ورنہ جب ہم دنیا کے اندر بھولتے ہیں جب ہم دنیا کے اندر جاتے ہیں گلیوں میں جاتے ہیں محلوں میں جاتے ہیں اور ابھی میں کلیر شریف گئے تھا تقریباً دو تین ہفتے پہلے وہاں جا کر میں نے دیکھا تو مجھے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی اس طرح کی جگہوں پر جا کر اس طرح کے مقامات پر جا کر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس سائیکل چلانے کے لیے نہیں بلکہ چلنے کے لیے پیر بھی نہیں ہیں چلنے کے لیے پیر ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنے دھڑ کے بل گسٹ کر زمین پر چل رہے ہیں وہ دوسروں کے محتاج ہیں دوسرے لوگ انہیں اٹھا کر اگر لیٹنگ پیشاب کرا دے تو وہ کر لیں ورنہ بستر پر ہی وہ فارغ ہو جائیں اور اسی لیٹنگ میں گندگی میں وہ رات بھر چوبیس گھنٹے گزار دے ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کے معاملے میں جو بھی نعمتیں دی ہیں ہمیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک کتاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا میرے بولنے کا اور بیان کرنے کا آپ انداز دیکھئے کہ مجھے یہ شاید حدیث ہے لیکن میں حدیث کا نام نہیں لے رہا یہ بیان ان لوگوں کے لیے در سے عبرت ہے ان لوگوں کے لیے سبق ہے کہ جو تھوڑا بہت بیان کرنا سیکھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر یہ ہے فلا حدیث کے اندر یہ ہے چاہے انہیں حدیث کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو مگر حدیث کا نام لے لے کر وہ دوسروں پر روب بٹھانے کے لیے اور اپنی بات کو وزندار بنانے کے لیے وہ حدیث کا سہارہ لیتے ہیں ایسے لوگوں کو بلکہ بیان کرنے والے کو بہت سو سمجھ کر بیان کرنا چاہیے تو میں نے کتاب کے اندر پڑھا کتاب کے اندر یہ پڑھا کہ اگر کسی شخص کی صبح آمن اور سکون کے ساتھ ہو جائے یعنی کوئی شخص صبح اس حال میں کرے کہ اس کا گھر بے خوف ہو جس گھر کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے یا جس گھر کے اندر اس نے آن کھولی رات کو سویا صبح کو سو کر اٹھا تو جس گھر کے اندر اس نے رات گزاری ہے اس گھر کے اندر اسے کوئی ڈر نہ ہو پہلی بات اگر کسی آدمی نے اس طرح سے رات گزاری اس طرح سے اس نے صبح کی کہ اس گھر کے اندر اسے کوئی ڈر نہ ہو دوسری بات اس طرح سے دن نکلا اس کا اس طرح سے اس نے صبح کو آن کھولی کہ اس کے بدن کے اندر کوئی تکلیف نہ ہو تیسری بات اس نے صبح کو اس طرح سے آن کھولی کہ اس دن کا پورے دن کا خرچہ اس کی جیب میں موجود ہو ایسا آدمی اللہ سے شکایت کرنے کا حق دار نہیں ہے ایسے آدمی کو سب کچھ مل گیا جسے یہ تین چیزیں مل گئی یہ تین چیزیں اسے سب کچھ مل گیا اسے اپنے آپ پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تین چیزیں یہ ہیں کہ اس کی صبح بغیر کسی در کے ہو جس آدمی کی صبح جس گھر میں وہ لے رہا ہے بغیر کسی در کے صبح ہو جائے دوسری بار اس کے بدل میں کوئی تکلیف نہ ہو اس صبح تیسری بار اس دن کا پورے دن کا کھانا پینا اس کے پاس موجود ہو تو ایسے آدمی کو پوری دنیا اور دنیا کا سب کچھ دے دیا گیا جس آدمی کے پاس یہ تین چیزیں ہیں اب ہر آدمی اپنے گریبانوں میں مو ڈال کر دیکھیں اور ہر آدمی اپنے بارے میں یہ سوچے کہ کیا اللہ تعالی نے اس کو یہ تین نعمتیں دی ہیں یا نہیں مگر آج کا انسان اس چکر میں ہے کہ میری جیب میں چاہے آج کا خرچہ میرا پانچ سو روپے کا ہو لیکن میرے اور اس کی جیب میں چاہے پانچ ہزار روپے پڑے ہو پھر بھی پریشان ہیں کیونکہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ آئندہ کل کیا ہوگا آئندہ کل مجھے میری کمائی ہوگی یا نہیں جبکہ انسان کی انسان کا جو نیچر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ حالات سے سمجھوتا کر لیتا ہے کمپرومائز کر لیتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے لوگ ڈاؤن مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے وہ سبق ہے اور وہ زخم ہے کہ جس نے اچھے اچھوں کو ہلا کر رکھ دیا اچھے اچھے مالداروں کو جس نے سڑکوں پر لاکر کھڑا کر دیا لوگ ڈاؤن وہ چیز تھی لیکن لوگوں نے اس سے بھی سمجھوتا کیا مجھے ایسے ایسے لوگ ملے لوگ ڈاؤن کے بعد جنہوں نے اپنے بارے میں یہ بتلایا کہ ہم ایک وقت کی روٹی کے لیے اپنے لیے اور اپنے بچوں کی ایک وقت کی روٹی کے لیے کئی کئی گاؤں میں جا کر پھرے تب جا کر ہمیں بڑی مشکل سے اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کا کھانے کا ہم انتظام کر سکیں ایسے ایسے لوگ مجھے ملے کیونکہ میں گاؤں میں جاتا ہوں میں لوگوں میں جاتا ہوں لوگوں میں بیٹھتا ہوں اور لوگوں کے حالات کے بارے میں لوگوں سے معلوم کرتا ہوں تو مجھے یہ تمام باتیں لوگ بتاتے ہیں تو انسان جس حالات میں بھی ہے اس حال میں اسے خوش رہنا چاہیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے انسان کا حال اس کا الٹا ہے انسان دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے اسی وجہ سے اللہ کا شکر ازا نہیں کرتا اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں دو وقت کی نماز کم سے کم پڑھتا رہا ہوں فلا شخص تو شراب پی رہا ہے فلا شخص تو صرف جنہ کی نماز پڑھتا ہے میں گنڈے دار نماز پڑھتا لیتا ہوں اس سے تو اچھا ہوں آدمی یہ سمجھتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھو یہ دیکھو کہ فلا سخص تحجد بھی پڑھ رہا ہے فجر کی نماز بھی پڑھ رہا ہے اشراق چاش زہر عصر مغرب اوابین عشاء ساری نمازیں پڑھ رہا ہے اور میں اتنا بدنصیب ہوں کہ صرف پانچ وقت کی نماز کی ہی مجھے توفیق ہو رہی ہے آدمی یہ سمجھے اگر دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھے گا تو اس سے اچھا بننے کی کوشش کرے گا مگر معاملہ ہوتا ہے کہ میں دو وقت کی نماز پڑھ تو لیتا ہوں فلا آدمی تو جمع جمع کی نماز پڑھتا اس سے اچھا ہوں جبکہ یہ چیز انسان کو دین کے معاملے میں اور زیادہ نیچے لے گانے والی ہے آج یہ آدمی دو وقت کی نماز پڑھ رہا ہے کل وہ دن آنے والا ہے اس کی سوچ اور اس کا گمان اسے دو وقت کی نمازوں سے بھی محروم کر دے گا اس لئے اللہ کے نبی نے جو بات فرمائی وہ سوفی صد سچ حق اور صحیح ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا اور شک کرنا بھی نہیں چاہیے تو اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ہم دین کے معاملے میں آگے بڑھیں گے اور دنیا کے معاملے میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اے خدا تو نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں تیرا بہت بڑا عسان ہے فلان شخص تو ایسا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمتیں بھی نہیں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ تُو نے ہمیں کم سے کم قرائے کا مکان دے تو رکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو فلپات پر پڑے ہوئے ہیں وہی پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ہر انسان کو جن حالات میں بھی ہو ان حالات میں خوش رہنا چاہیے اگر کسی کے دوست ہو دو چار دوست اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے خدا تُو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں سماج میں بیٹھنے کے لائق ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ سماج نے ان لوگوں کو نکار دیا ہے تو انسان کے اوپر اللہ نے جو نعمتیں نچھاور کر رکھی ہیں انسان ان نعمتوں کے بارے میں سوچے اور سوچنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر دین کے معاملے میں انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرے اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیح